اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں امینجین رین دوستو یہ ایک واش بیسن کی ٹیپ مکسر ہے مکسر بیسیکلی تھنڈے اور گرم پانی کو مکس کرنے کے لیے استعمال میں آتی ہیں اور اس میں جو ایشو آیا ہوا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے یہ بہت ہی کامن ایشو ہے اور اکثر لوگ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں استعمال میں بھی اسے کرتے رہتے ہیں مگر اس کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں آج ہم بتائیں گے کہ اگر یہ چیز خراب ہو جائے اور اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ بہت ایزی ہے بیسیکلی تو اکثر ٹیپ کے اندر یہاں پہ سپینڈل لگا ہوتا ہے وہ سپینڈل خراب ہو جاتا ہے اور یہ پانی لیگ کرتے رہتے ہیں لیگ کرتے رہتے ہیں وہ ہم یہاں سے اگر ٹیپ کو کھولتے ہیں کھولنے کا طریقہ یہ بہت ایزی ہے یہاں سے یہ دیکھیں دوستو یہ کیپس ہی ہوتی ہے یہ اوپن کریں اور اس کے یہاں ایک سگروو ہے سگروو اوپن کریں اور اس ہول کو اوپر والے کو ہم نے کھینچیں گے یہ باہر آ جائے گا نیچے ایک سپینڈل ہے اس سپینڈل کو ہم کھولتے ہیں تو وہ باہر آ جائے گا تو اسے ہم رپیر کر کے دوبارہ بھی لگایا جا سکتا ہے آج ہم بات کریں گے پانی کی یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ پانی لیک ہو کر یہاں پر زنگ لگا ہوا ہے اور پانی یہاں سے لیک ہوتا رہتا ہے پانی یہاں سے پریشر سے یہاں نہیں پہنچ پاتا تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے کہ یہ کیسے ٹھیک ہو جاتے ٹھیک کر سکتے ہیں ایزی لی آپ گھر میں تو دوستو اس کو کھولنے کے لیے سکروو رینچ چاہیے ہوگا یا پلائر کوئی بھی چیز پلاس لے لیں یا چابی لے لیں اور دس کا سکروو رینچ لے لیں تو اسے رام سے یہ کھل جائے گا تو ابھی ہم اسے لگی ہیں کھولنے اور یہ دیکھئے گا دوستو میں یہاں سے یہ اس کو اس کو ہم ڈال رہے ہیں رینچ کو اس میں اور یہاں سے اوپر سے ٹیپ کو پکڑ لیں یا یہاں سے پکڑ لیں اور اس کو الکا سا یوں گمائیں گے اور یہ یہ دیکھیں دوستو گومن لینا شروع ہو گیا اور اس کو یہاں سے ہم کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی لیک ہو کر اس کی حالت کیا بن چکی ہے زنگ سے بلکل برا ہوا ہے اور اسے ہم یوں کھولیں گے اور یہ اندر کی صورتحال بھی دیکھ چکے ہیں آپ کے کیا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چیز ساری پانی کو بیسکلی جو روکتی ہے وہ یہ چیز یہ سیل ہیں یہ لوک ہیں اس کے یہ دیکھیں دوستو یہ چیز خراب ہو چکی ہے یہ بلکل ایک سائیڈ سے بیٹھ گئی ہے اور پانی اس نے بیسکلی روکنا ہوتا ہے اور اس میں تو ایک چیز اور بھی یہ ڈیمیج ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو کہ یہ چیز یہاں سے پانی لیک ہو رہا تھا یہاں سے بھی اور یہ چیز اس کی ایک سائیڈ سے دیکھیں یہ سائیڈ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سائیڈ بلکل گول ہے پانی اس سائیڈ سے بھی نکر رہا تھا اور یہاں سے یہ ٹیپ اوپر سے بھی لیک ہوئی ہے اور یہاں سے بھی پانی لیک ہو رہا تھا ابھی ہم سب سے پہلے تو اس کو رپیر کریں گے اس کو رپیر کرنا بہت ایز دی ہے ابھی فی الحال ہم آرزی اس کے اوپر اس کو پہلے اچھے سے اس کو کرتے ہیں صاف صاف کرنے کے بعد تو میں بتاتا ہوں آگے ہم نے کرنا کیا اس کو میں جلدی سے کر لیتا ہوں دوستو صاف پانی سے اور کپڑے سے تو میں اس کو جلدی سے پہلے کرتا ہوں صاف دوستو یہ میں نے کر لی ہے صاف اور یہ دیکھیں اور یہ اس کا یہ ہول وہ اچھا خاصا ویسے تو زیادہ یہ ہول ہو چکا ہے تو اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں مگر ابھی میں اسے کروں گا رپیر رپیر کر کے ہم اس کو لگائیں گے دوبارہ اس کی ہم اتار لیتے ہیں اور میں لے رہا ہوں ٹیپ عام ٹیپ لینی ہے آپ نے دوستو یہ دیکھیں اور اس کو خوشک ہونا چاہیے یہ ذرا دیان سے اور ایک سائٹ سے ہم اس کے اوپر یوں لپیٹ رہے ہیں یہ چیز دیکھیں دوستو یہ بلکل بیٹھ چکی ہے اب یہ رپڑوں کو ہم کیسے اس کی لیکیت کیسے بند کریں گے اس کے لیے ہم نے لے لینی ہے ٹیپ لینی ہے ٹیپ لینی ہے ٹیپ لینی ہے ٹیپ لینی ہے آپ نے یہاں ایک اچھا سن گریپ بنا لینی ہے اس کو ایک اچھا سن گریپ بنا لینے تاکہ یہاں سے پانی باہر نہ آئے اور یہ میں بھی یہ میں نے اس کی گریپ بنا دی اچھا سن گریپ بنا دی اور اب ہم اس کو یہاں پہ بٹھاتے ہیں واپس اس کو اوپر سے یہ پریس کریں اور پھر ہلکا سا اس کو واپس کھینجے تاکہ یہ گریپ اس کی جو ہے وہ پروپر بیٹھی ہو اور اس کو دوستو یہاں سے کر دیتے ہیں ہم ٹائٹ ویسے اس کی اور بھی اگر ٹیپنگ کریں تو یہ اور بھی زیادہ بیسٹ ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا پانی اب یہاں سے بلکل کترہ بھی نہیں بہہ رہا میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ایک کترہ بھی پانی کا یہاں سے نہیں نکل رہا یہ دیکھیں بلکل نہیں آرہا یہاں سے پانی اور سارا پانی ہمارا اب یہاں سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بہترین ہو چکا ہے یہ بہت ہی ایزی ہے آپ اپنے گھر میں اسے خود رپیر کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم خرچ بالکل کوئی خرچ نہیں ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو گھر سے مل سکتی ہیں اور آپ خود بھی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اور اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ